Hello and Welcome to our channel امیدہ سب دوست خیریت سے ہوں گے سو آج ہم کرنے والے ہیں کیسی تیری خودغرضی ڈراما کے اپیسوڈ 19 کا ایک شارٹ ریو سو اس ریویو میں ہم اپیسوڈ 19 کی سٹوری آپ کو شارٹ میں بتائیں گے اور ڈراما سٹارٹ ہوتا ہے پولیس سٹیشن کے ایک سین سے جہاں پر ایک آدمی آ کے بتاتا ہے کہ اس نے شیرو کو ایک سٹیشن پر اترتے ہوئے دیکھا تھا اور تب ہی پولیس والا یہ بولتا ہے کہ ہر گھر میں ریٹ کرو تاکہ ہم اسے پکڑ سکیں اور اس کے بعد ایک ہوتل کا سین دکھائے جاتا ہے جس میں شمشیر اور مہک آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مہک کچھ تنز نمہ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اسی دوران ایک کپل انہیں دیکھتا ہے اور لڑکا اس کی ایک پچر بناتا ہے تب ہی شمشیر اسے دیکھ جاتا ہے اور غصہ ہو جاتا ہے پر اس پیش مہک اسے بولتی ہے کہ غصہ نہیں کرنا وہ اسے جا کے آرام سے بولتا ہے اس پر وہ لڑکا شرمندہ ہو جاتا ہے اور لڑکی کو سوری بولتا ہے اور اسی بات کے بعد شمشیر غصے سے چلا جاتا ہے اور مہک وہاں ہی بیٹھ جاتی ہے تھوڑی در پاس شمشیر آتا ہے تو مہک وہاں نہیں ہوتی اور شمشیر غصے میں مہک کے گھر چلا جاتا ہے اسی دوران مہک کا گھر کا سین آتا ہے جس میں وہ اپنے والدین کو بتاتی ہے کہ وہ بہت خوش ہے پر انہی باتوں کے دوران شمشیر آ جاتا ہے اور مہک کو لے کے گھر چلا جاتا ہے اور گھر آ کے مہک پر غصہ کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اندہ تم نے میری اجازت کی بغیر نہیں جانا اور پھر اس کے بعد پولیس ٹیشن کے ایک سین آتا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ شیرو کو وہ پکڑ لیتے ہیں اور اسے کافی مار رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد مہک کی بہن ندہ کے کالیج کا سین آتا ہے جس میں ندہ پر لڑکیاں تنز کر رہی ہوتی ہیں اور اسے تنگ کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد شمشیر کے گھر کا سین آتا ہے جس میں اس کے سارے گھر والے بیٹھ کر یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ مہک کو نکال دیں پر شمشیر کی ماں اور شمشیر کا بھائی اس بات پر راضی نہیں ہوتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور اس کے بعد مہک کے گھر کا سین آتا ہے جس میں اس کا باپ اس بات پر بہت پریشان ہوتا ہے کہ میری بیٹی وہاں خوش نہیں ہے پھر اس کے بعد بابا صاحب اور شمشیر کے بڑے بھائی کی آپس میں بات ہوتی ہے اور پھر شمشیر کے بھائی کو یہ یاد آتا ہے کہ شیر وہ پکڑا گیا تھا پر وہ بابا صاحب کو یہ بتا نہیں پاتے اور اس کے بعد تھوڑی مہک اور شمشیر کی ماں کی کنورسیشن چلتی ہے اور اس کے بعد شمشیر مہک کو بولتا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں اور شمشیر مہک کو چھوڑنے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ شمشیر کا بڑا بھائی پولیس ٹیشن میں جا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی وہاں رک جاتا ہے اور اپنے بھائی کی پیچھے جاتا ہے اور آگے شیر وہ شمشیر کے بھائی کو یہ سارے باتیں بتاتا ہے کہ اسی نے مہک کو مارنے کی کوشش کی تھی جیسے ہی دیکھتے ہیں تو یہ باتیں شمشیر سن چکا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی پیچھے میک بھی کھڑی ہوتی ہے اور وہ بھی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور یہاں ہی اپیسوڈ انڈ ہو جاتا ہے اب آگے کیا ہوگا وہ ہم نیکس اپیسوڈ میں دیکھیں گے اور اگر اس طرح کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ کریں ہم نیکس ٹائم بھی ایسی ویڈیو بنائیں گے اور یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینک یو